تاریخ بھائی سٹارٹ کیجئے نحمد صلی اللہ رسول کریم امم آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو محزز ناظرین اردو کمیونٹی بہرین آپ تمام دیکھنے والوں کو خیر مقدم کرتی ہے اور ساتھی ساتھ ہم لوگ یہ امیر کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جہاں بھی ہوں گے ہمارے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ساتھ خیریت کی ہوں گے محزز ناظرین آج کا پروگرام ہم لوگ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئے ٹاپٹک کے ساتھ اور ماشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پروگرام کو آگے بنانے سے پہلے میں محمد زبیر سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت میں قرآن باگ کریں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل یا ایوہا الکافرون لا آبدوا ما تابدون ولا أنتم آبدون ما آبد ولا أن آبدوا ما آبدتم ولا أنتم آبدون ما آبد لکم دینكم بل یدین صدق اللہ العظيم زدق اللہ خیر محمد زبیر صاحب موزز ناظرین آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ماشاءاللہ بہرین بھی اس سے پہلے گرافی بار آ چکے ہیں کوئیت میں آپ بہت مقبول ہیں میں ایک بہت چھوٹا سا تارروف ان کا قرآنہ چاہتا ہوں آپ کا نام جناب شرفت بن صوفی صاحب ہے آپ وائس پرسیڈنٹ ہے انڈین اسوسییشن انڈین مسلم اسوسییشن کوئیت میں آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور مینجمنٹ سٹیٹی فیکلٹی میں جو ہے آپ کا جو ہے مصروفیت ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ وسائل کا تحفظ اور زیاد سے بچنا میں دعویٰ دیتا ہوں جناب شرفت بن صوفی صاحب کو کہ آج کے اس ٹوپک کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں بزاق اللہ خیر الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابه الطاہرین اما بعد میرے نہایت ہی معزز اور عزیز بہرین کے ساتھی ہو حمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک عرصے کے بعد آپ سے براہ راست نہیں بلکہ آن لائن کے ذریعے سے دوبارہ ملنے کا موقع مل رہا ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے مزید موقع ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ آج ہم ایک اہم ٹوپک کو کور کر رہے ہیں وہ ہے conservation of resources and avoiding waste یا وسائل کا تحفظ اور زیا یا اسراف سے بچنا یہ نہایت ہی معزز ترین ٹوپک ہے شاید موجودہ دور اور موجودہ حالات کے پاس منظر میں خاص طور سے COVID-19 کے بعد جو حالات دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی تو اس پاس منظر میں ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہترین موقع اس ٹوپک کے ذریعے سے ملتا ہے سب سے پہلے ہمارے پوزیشن کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کی ایک فرد کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ذمہ داری عطا فرمائی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجائے قرآن مجید کے سورت انعام میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں خلیفہ بنا کر روانہ فرمایا ورفع بعضوکم فوق بعض درجات اور تمہیں سے بعض لوگوں پر بعض لوگوں کے درجات اس نے بلند فرمائیں لیابلوکم فیما آتاکم تاکہ تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے میں بھی جلد عذاب دینے والا ہے اور غفور الرحیم بھی ہے تو یہاں اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی خلیفہ بنا کر ہمیں روانہ فرمایا خلیفہ سے مراد کیا ہے خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ زمین میں رہتے ہوئے ہم زمین کے تمام چیزوں کے طالے سے فکر کریں اور یہاں کے انتظام کو سنبھلیں اور خلیفہ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ عبادات کو قائم کریں یا عبادتوں اور ریاضتوں ہی کی فکر کریں یا پھر آپ کے وضاقتہ داڑی کتنی لمبی ہو یا پائجامہ کتنا چھوٹا ہو اور وضاقتہ آپ لوگوں کی کس طرح کی ہو اس کے تعلق سے فکر کرنا ہی نہیں ہے بلکہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بہت براڈر تھنکنگ ہے کہ آپ کو ایک وسیع انداز میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بستے ہیں ہمارے تو اور پورا ماحول ہے اور انوائنمنٹ ہے تو اس ماحولیات میں ماحولیات کا تحفظ کرتے ہوئے انسانوں کی بقا اور انسانوں کی خوشحالی اور انسانوں کی خوشی کس طرح سے ممکن ہے اس کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگ کے درجات بعض لوگوں سے بلند فرمائے مختلف حالات ہیں لوگوں کے جو بھی آپ کے حالات ہوں ان میں آپ کی آزمائش ہے تو اس لیے یہ ہمارے ذمہ داری ہے تو خلیفہ کے لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے دو الفاظ ہیں ایک ہے وائس جیرنٹ ایک ہے وائس ریجنٹ دونوں لفظ الفاظ صحیح ہیں تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وائس جیرنٹ یا وائس ریجنٹ کی حیثیت سے خلیفہ کی حیثیت سے ہماری بڑی ذمہ داری ہے اور ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں اور رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع تعرف کرائے گیا فرمایا گیا کہ وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روانہ فرمایا سوائے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یہاں ہم ذرا دیکھئے کہ تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا جہاں سے مراد کیا ہے ہم جہاں رہتے ہیں جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں کئے جہاں ہیں جانوروں کی ایک دنیا ہے پرندوں کی ایک دنیا ہے ماہولیات بھی ایک دنیا ہے اور اس طرح سے کئے عالم ہیں جس کے درمیان ہم بھی جی رہے ہیں تو یہاں صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں بلکہ فرمایا گیا کہ آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر روانہ فرمایا گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بقعہ بہبودی کی بھی فکر کی انسانوں کی سلامتی اور نجات کے تعلق سے بھی آپ نے فکر کی اسی طرح سے جانوروں کا پر رحم کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا پرندوں پر رحم کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ماہولیات کے تحفظ کے تعلق سے بھی آپ نے حکم دیا اور پورے دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے آپ نے جوہے نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی آپ نے کیے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہمیں ایسے ہی سوچنا چاہیے یہ بروڈر ویشن ہمارا ہونا چاہیے یہ وسیع تصور ہمارا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس طرح سے ہم زندگی گزاریں رسول اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار تبا اپنے کار نبی کو انجام دینے کا جو موقع ملا وہ مدینہ منورہ میں آپ کو موقع ملا اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ اپنے دعوت کو پیش کرتے تھے لیکن وہاں چونکہ آزادی نہیں تھی تو یہ موقع فراہم نہیں تھا کہ میدان عمل میں کچھ حملی کام کر سکیں تو مدینہ منورہ آپ پہنچے تو آپ نے نہ صرف دعوت دی لوگوں کو بلکہ کئے ایسے کام کیے جو تمام انسانوں کی ضرورت تھی مثلا آپ نے جو بنیادی کام کیا اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ پورے مدینہ منورہ کو آپ نے صاف کیا اور وہاں پر پاکی صفائی کو عام کیا پاکی صفائی کا بڑا مسئلہ تھا وہاں پر اور لوگ بیمار پڑھنے لگے تھے اور بعض لوگوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ اے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ سے آئے ہیں لیکن اس مدینہ منورہ میں جو حالت ہے جو آب و ہوا ہے اور جس طرح کی پاکی صفائی کی حالت ہے اس کی وجہ سے ہم بیمار پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو آپ نے دعا بھی کی آپ نے دعا یہ کی اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ کے تعلق سے اس طرح کی محبت ہمارے دل میں پائدہ فرماؤں جس طرح سے ہم مکہ سے محبت کرتے تھے یا اس سے کہیں زیادہ یہ دعا کے حد تک آپ نے اکتفاہ نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ پورے مدینہ کو پاک و صاف کریں تو لوگوں نے کلینلینس کا ایک ڈرائیو شروع کیا آج سچ بارت ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں لیکن وہ سیاست کا اپنا ان کا اپنا حصہ ہے لیکن اصل جس وچھتا یا کلینلینس کی جو مہم کی تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے جس کی ابتداء ہم مدینہ میں دیکھتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ کو پاک و صاف کیا گیا اور اس کے بعد مدینہ کا نام بھی بلاخر بدل کر یثرب سے بدل کر مدینہ تن نبی رکھا گیا ایک نیا ماحول تھا تو مسلمانوں کی ایک پہچان بنی مسلمانوں کا ایک برینڈ بنا کہ چند مسلمان آئے تھے اور چند مسلمان شامل ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے لیکن انہوں نے پورے ماحولیات کی فکر کی پورے شہر کی فکر کی پورے علاقے کی فکر کی اور اس طرح سے اس علاقے کو پاک و صاف بنایا اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ تھا وہاں پر پانی کی کمی اور چند وہاں پر کوئیں موجود تھے اور انہوں ہی کوئوں سے لوگ پانی حاصل کرتے تھے اور پانی کی بڑی قلت تھی اس زمانے میں تو حضور اکم سلم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کوئیں کوئیں خدوائیں اور جو کوئی بھی آ کر کہتا انہوں نے کہا کہ میرے والدہ کا انتخال ہوا ہے تو میں ان کے لئے کچھ کار خیر کرنا چاہتا ہوں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کوئیں خدوائیں تو یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے اور اتنا انفلوینشل حدیث ہے کہ آج بھی آپ گلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آبار کے لئے کوئیں خدوانے کے لئے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پورے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ گلف کے پیسوں کے ذریعے سے گلف کے پروجیکٹ کے ذریعے سے انڈیا میں پاکستان میں بنگلدیش میں نیپال میں آفریخہ کے ملکوں میں دنیا بھر میں لوگ کوئیں خدواتے ہیں اور پانی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو مدینہ میں بھی اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم یہ چارغیب دلائی کہ کوئیں خدوائیں تو لوگ جب بھی موقع ملتا تھا یہ ایک عجر کے تاثر کو عجر کے تاثر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ کوئیں خدواتے تھے تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا مسئلہ ختم ہوا اور اسی طرح سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا قانون بنایا مدینہ مناورہ میں آج آپ جانتے ہیں انڈیا میں فارمرس ایجیٹیشن کسانوں کی مہم اور کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے ان کی بہت سارے ڈیمانڈز ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مناورہ میں وہاں پر کاشت کاری کرنے کی ترغیب دلائی اور کہا کہ جو خالی زمین بنجر زمین ہے یا پھر خالی زمین ہے تو اس زمین میں اگر کوئی کاشت کاری کرے گا تو وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی قانون اس طرح کا تھا آج اس طرح کے قانون ہر جگہ بناتے ہیں انڈیا میں بھی اندرہ گاندی کی دور میں بنایا گیا تھا کہ جو حل جوتا ہے اسی کو زمین دے دی جائے گی اس میں استحصال بھی ہوا اور کئے لوگوں کے زمینیں ختم ہو گئیں لیکن رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانون بنایا تھا دیکھئے کہ ایک ہزار چار سو سال پہلے کی بات ہے وہ خانون اس طرح کا تھا کہ جو خالی زمین ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے لیکن وہاں کوئی اگر کاشت کاری کرے گا تو وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ ایک گرین ریولوشن جس کو آج کہتے ہیں اس طرح کا ریولوشن ہوا کہ لوگوں نے کافی کاشت کاری کی اور اس طرح سے پورا علاقہ ہرہ بھرہ ہونے لگا اور وہاں ایک اور مسئلہ تھا یہ بھی تمام انسانوں کے مسئل تھا آپ ذرا دیکھئے کہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا اور مسلمان تھے بھی بہت کم مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے سو سے کچھ زیادہ تھے اور مدینہ میں جو مسلمان تھے پہلے سے وہ دو سو سے کہیں زیادہ تھے یعنی پورے مسلمانوں کی تعداد تقریباً پانسو کی تھی لیکن ان پانسو لوگوں نے پورے علاقے کی فکر کی پورے شہر کی فکر کی اور کہا کہ یہاں غلے کی جو کمی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں نے کاشت کاری چونکہ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے دیکھا کہ غلے کی کمی کا مسئلہ نہ ختم ہوا تو اس طرح سے مسلمان وہاں پہنچے تو ایک پانسوٹیو ایمیج کے ساتھ پہنچے مسلمانوں کی وجہ سے پورا معاشرہ بدلا آپ دیکھئے کہ اس طرح کی ایمیج اگر مسلمانوں کی بنے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں تو یقیناً جو ہے لوگ آپ کو پسند کریں گے آپ کے پیغام کو پہچانیں گے آپ کو پہچانیں گے ہمیں دیکھنا چاہیے ہر ملک میں خاص طور سے یہاں چونکہ برے صغیر ہے انڈیا انڈیا کے لوگ زیادہ ہیں اور برے صغیر کے لوگ زیادہ ہیں اور شاید آڈینس میں زیادہ انڈینس ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے انڈیا میں اور تقریباً تیس کروڑ کا جاتا ہے کچھ کم ہوں گے تو لیکن یہ تیس کروڑ کی تعداد اگر ہے تو شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور ہمیں بہت سارے مسائل ہیں انڈیا بہت ہی اہم ترین ملک ہے مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ ہمارے مسائل بھی بڑے ہیں اور ہمارے مواقع بھی بہت بڑے ہیں ہماری بڑی آزمائش ہے لیکن آزادی بھی بہت بہت آزادی ہے جس میں آزادانہ ماحول میں ہم کام کر سکتے ہیں فی اس لیے انڈیا کے مسلمانوں کی بڑی اہمیت ہے اور ہم تمام کی جو انڈیا سے جن کا تعلق ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ پوزیٹیو ایمیج بنانے کے لیے ہم کوشش کریں انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی اور اس آویرنس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں معاشرے میں تاکہ لوگ ہمیں پہچان سکیں ہمارے پیغام کو پہچان سکیں تو اس طرح سے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مائنارٹی کی حیثیت سے ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے عقلیت کا کیا رول ہونا چاہیے اس کے لیے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہترین مثال ہے یہ تمام چیزیں تھیں جو سب کا مسئلہ تھا جو انسانوں کا مسئلہ تھا اس کے تعلق سے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی اور اس طرح سے لوگوں نے رسول کو پہچانا اس طرح سے لوگوں نے اسلام کو پہچانا اور اس طرح سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو آپ نے اس طرح سے کئے اہم ترین کام کیے جو پورے جو ہے انسانوں کا مسئلہ تھا اور جو ہے ماہولیت کا تقاضی تھا اور انسانی معاشرے کا تقاضی تھا ایسے مسائل کو آپ نے حل کیے تو اس میں ہمیں معلوم پڑتا ہے آپ دیکھئے کہ اس میں سب وسائل کا تحفظ ہے آپ نے جو وسائل تھے اس کا تحفظ کیا اور وسائل کو بڑھائے آپ نے وسائل کو وسائل کو آپ نے فروغ دیا اسی طرح سے انڈومنٹ یا وقف جس کو ہم کہتے ہیں پورے دنیا میں وقف ہے آج منسٹری آف وقاف یہاں بھی ہے کوئیت میں بھی جہاں سے میرا تعلق ہے اور جہاں میں رہتا ہوں آپ لوگ بہرین میں رہتے ہیں کئے لوگ انڈیا سے بھی یہاں آئے ہوں گے ہر جگہ منسٹری آف وقف ہے یہ منسٹری آف وقف کیا ہے وقف یعنی وقف کے ساتھ اسلامی کفیر جوڑ دیا گیا ہے ہر جگہ منسٹری آف وقف منسٹری آف انڈومنٹس اور اسلامی کفیر تو وقف جو ہے براہ راست اسلام سے تعلق نہیں ہے وقف سے مراد یہ ہے کہ یہ جائداد جس کو وقف کرنا لیکن اس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اس کو اسلامی کفیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور سب سے پہلے جو وقف کیا گیا وہ ہے بیعر رومہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوہاں خریدا جس کا نام ہے بیعر رومہ جس کا نام تو میں نے تصویر بھی ڈالی ہے مدینہ منہورہ میں یہ ہے میں جب مدینہ منہورہ گیا تو عام طور پر لوگ وہ تمام زیارتوں کے جو جگہ ہے اور زیارتوں کے لئے لوگ جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور میں بھی وہ تمام جگہوں پر گیا لیکن میں نے ایک ٹرائیور سے کہا ٹیکسی والوں سے کہ یہاں ایک بیعر عثمان بھی ہے آپ جانتے ہیں وہ ٹیکسی والوں نے کہا ہاں جانتے ہیں لیکن لوگ جاتے نہیں وہاں پر میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے تو وہ صاحب مجھے وہاں پر لے گئے آج بھی وہ جو قوان جس کو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وحی یہودی سے خرید کر وقت کیا تھا آج بھی ہے تو یہ پہلا وقف ہے اس میں بھی آپ دیکھئے وقف سے مراد کیا ہے وقف سے مراد یہ ہے کہ ایسی جائدات جس سے آئندہ آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں یہ بھی دیکھئے کہ فکر کسی فکر ہے کہ لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ میں اور میرے بچے اور میرا خاندہ لیکن ہمارے اسلاف نے اس طرح سے نہیں سوچا پیغمبروں نے اس طرح سے نہیں سوچا انہوں نے نسلوں کے تعلق سے سوچا ہمارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں آپ دیکھئے آپ کے واقعات میں آپ دیکھئے کہ آپ ہمیشہ نسلوں کی فکر کرتے رہے آپ نے کہا میرے بات پھر میرے نسلوں کا کیا حال ہے ذریعہ کہتے ہیں نسلوں کو بچوں کو نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابنائی آپ نے نہیں کہا میرے دو بچے ہیں ان بچوں کا کیا حال ہے ان بچوں کا کیا ہوگا آپ نے یہ نہیں پوچھا بلکہ اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی ان کا کیا ہوگا یہ فکر تھی آپ کو رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نسلوں کی فکر کی تو ہمیں بھی خاص طور سے ہم انڈیا میں آج رہتے ہیں تیس کروڑ کی آبادی ہم کہتے ہیں آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کی حالت کیا ہوگی یہ فکر ہمیں ہونے کی ضرورت ہے حضرت عثمان بن عفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف قائم کیا تو عقاف کے ذریعے سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اب ذرا اندازہ کریں تو بیر عثمان کا واقعہ بھی یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ اور واقعہ اے ہے کہ وہ جو بیر رومہ تھا اس کا جو مالک تھا ایک یہودی تھا اور مدینہ منورہ کا سب سے بڑا قواں وہی تھا اور وہی سے لوگ پانی خریدتے تھے اور پانی وہ بیشتا تھا اور خاص طور سے بڑا تاثب بھی تھا اس کے اندر وہ ہمیشہ یہودیوں کو زیادہ بیشتا تھا اور مسلمانوں کو بنا بھی کرتا تھا جو نئے نئے آیت ہے مسلمان مدینہ منورہ میں ایسے موقع پر رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کوئن کو خریدے تو حضرت عثمان بن افہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اس کوئن کو خریدنے کے لئے خریدتے ہوئے بھی آپ دیکھئے کہ آپ کا پیسہ تھا لیکن اس میں بھی آپ نے احتیاط بڑھتا آپ نے سعودے بازی کی بارگیننگ کی یہودی سے جا کر کہا کہ کتنے میں دو گئے اس طرح سے آپ نے بارگیننگ کی اور یہودی نے بہت بڑا پیسہ اس نے بتایا کہ اگر بیشنا ہے تو اتنے پیسے سے بیچوں گا تو عثمان بن افہان نے کہا کہ آپ دیکھئے کہ کیسے حکمت عملی آپ نے اختیار کی مسلمانوں کو ہمیشہ حکمت عملی بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے پیسہ جتنا بولے اتنا وہ آدھا کرنا بھی نہیں ہے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے ہمیں اپنے ریسورسس ریسورسس میں میرا اپنا پیسہ بھی ہے میرا پیسہ بھی میرا نہیں ہے آپ کا پیسہ بھی آپ کا نہیں ہے آپ کتنے سال رہیں گے آپ رہیں گے ہم تمام لوگ جو ہیں پچاس ساٹھ ستر اس کے بعد وہ منتقل ہوگا کسی اور کے پاس اس کے بعد کسی اور کے پاس منتقل ہوگا تو اس لیے ہمارا اپنا پیسہ بھی ہو تو اس کے تعلق سے بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے وسائل کا ضیاء کیے بغیر اس کو صرف کرنے کی ضرورت ہے حضرت عثمان نے کہا کہ پورا پیسہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے اس لیے ہم آدھی ملکیت میں اس کو خریدیں گے ہاف اونشی اور یہودی اس کے لیے خوش خوشش تیار ہو گیا کیونکہ پیسہ بھی ملے گا اور ملکیت بھی باقی رہے گی آدھی ملکیت تو اس نے پیسہ لیا اور پیسہ آدھا پیسہ تھا جس نے وہ کورٹ کیا تھا اور حضرت عثمان بن افان رہے آدھا پیسہ رکھیا اور پھر اس کو خریدا خرید میں کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ یہ ایک دن میری باری ہے یہ ایک دن اس یہودی ملک بیئر کی باری ہے اور جس دن میری باری ہوگی پانی مفت ہے سب کے لیے کوئی بھی آ کے لے جا سکتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ بڑا عجیب غریب اعلان تھا مدینے والوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا اعلان ہوگا تو لوگ آئے پانی لینے کے لیے اور مسلمانی نہیں تھے بلکہ تمام لوگ آئے یہودی بھی آئے سب لوگ آئے سب نے پانی لیا ایک دن اور دوسرے دن یہودی کی باری تھی تو یہودی انہیں پانی بیچنے کے لیے کوشش کی اس نے تو کوئی لینے والا نہیں تھا کیونکہ ہر کوئی پانی لے چکا تھا مجھ میں ایک دن پہلے جو سٹوریج کرتے تھے لوگ تو دوسرے دن کوئی لینے والا نہیں ہے اس وقت یہودی کوئی اس بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عثمان بن افان نے بڑے ذہین آدمی اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ مفت میں دے سکیں گے اور یہ فیاضی مسلمانوں کے پاس حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیاضی کے لیے بڑے مشہور بھی تھے اب بڑے جو ہے دل والے آدمی تھے تو آپ نے مفت کا اعلان کیا یہودی نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اتنا پیسہ دے کر روپانی مفت میں دیں گے تو ابھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ مجھے ابھی کونہ رکھے کیا فائدہ ہے میرا کارواری قتم ہو گیا ابھی پھر وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملا اور کہا کہ پوری ملکے داب لے لو حضرت عثمان بن افان نے کہا کہ لیکن پیسہ وہ نہیں لگے گا کیونکہ ابھی سپلی ڈیمانڈ کا معاملہ ہوتا ہے نا ہمیشہ بزنس میں سپلی ڈیمانڈ جتنا ڈیمانڈ ہے جتنا سپلی ہیلز کی بنیاد پر طے پاتا ہے کہ کیا ریٹ ہے کتنا پیسہ لگے گا کتنی قیمت ہے تو وہ قیمت نہیں ہے جو آپ نے پہلے کوٹ کیا تھا کیونکہ ابھی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا وہ پیسہ دے کے پوری ملکیت آپ نے حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو وقف کیا آپ نے دیکھئے کہ آپ نے وقف کی کہ اپنا پیسہ بھی لگانا تھا اگر چاہتے تو مو مانگی قیمت دے کر اس کو خرید سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا بھی نہیں کیا آپ نے وسائل کو بھی بچایا اور پھر خریدنے کے بعد آپ کی نیت کیا تھی کہ وقف کریں اور اس کے ذریعے سے آپ نے یہ دکھایا کہ ہم اپنے وسائل کو کیسے بچائیں اور بہترین استعمال کیسے کریں اپنے پیسوں کا بھی اور اس طرح سے آپ نے اس کو وقف کیا وہ فسٹ وقف ہے اسلامی دنیا کا اور آج بھی وہ بیر عثمان وہاں پر ہے مدینہ منورہ میں آپ نے صرف بیر عثمان ہی نہیں بلکہ کئے آرازی خریدے آپ نے مسجد نبوی کے اطراف اور کناف میں جتنے مسجد نبوی سے متصل جو آرازی ہے ان میں سے بہت سارے آرازی کو آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور وقف کیا آج مسجد نبوی کتنی بڑی ہے اور اس کے جو ہے متصل میں جتنے آرازی ہیں وہ سب مسجد نبوی کا ہے اور اسی طرح سے آپ نے جو ہے آپ نے جو آرازی خریدی تھی وہاں ایک ہوتل بھی ہے آج اور اس ہوتل کا نام ہے مسجد عثمان بن افان اور اسی طرح سے آپ نے کھاتا بھی کھولا تھا اور وہ کھاتے کو آج بینک اکاؤنٹ بنا دیا گیا اور وہ بینک اکاؤنٹ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں آج بھی ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ آئندہ والے آنے والے نسلوں کی آپ نے فکر کی اور اس کا فائدہ آج بھی پہنچ رہا ہے آپ نے جو فیوچر فنڈ قائم کی اور آپ نے آمدنی کی جو ذرائع بنا ہے مسجد نبوی کے لیے وہ زمانے میں تو آج بھی مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اب تیل سے مالا مال انہ کی نوبت اس ملک کو یا پھر موقع اس ملک کو جب ملا ہے وہ تقریباً ستر اسی سال سے ملائے لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دنوں سے ہی انتظام کر دیا کہ مسجد نبوی میں جو ہے وہاں کے انتظامیاں کو سنبھلنے میں کوئی پریشانی کسی کو لاحق نہ ہو تو اس طرح سے آپ نے انتظام فرمائے تو یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا احتیاط براتا اور وسائل کے کتنے فکر کی اور وسائل کو کس طرح سے آپ نے وسائل کا تحفظ کیا اس کی بہتری مثالیں ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ ماہولیات کی بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ترکی میں ایک خاص طور سے ٹرڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سردی کے دنوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو لوگ غلہ یا خاص طور سے گہوں پہاڑوں میں جا کر جو خوشک جگہ ہے جہاں چٹانے ہیں وہاں لوگ جا کے جو ہے گہوں وغیرہ وہاں ڈال کے آتے ہیں مقصد یہ ہے کہ پرندوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ملے آپ ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر بہت زیادہ برخباری ہوتی ہے مثلا انڈیا میں انڈیا میں کشمیر کے گلمرگ میں آپ ڈسمبر جنوری کے مہینے میں جانے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں کے چرند پرند سب منتقل ہو جاتے ہیں کیونکہ پوری پہاڑ پہاڑ برف باری ہوتی ہے تو پورا پہاڑ برف بن جاتا ہے اور وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا پرندوں کے لیے جانوروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو جیسے ہی برف باری شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پرندے جانور سب وہاں سے نکل کر خوشک علاقے میں جاتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی خلیفہ بہتی معروف خلیفہ تھے انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا کہ پرندوں کے خاطر وہ برف باری جہاں بھی ہوتی ہے جن پہاڑوں میں بھی وہاں کے خوشک علاقوں میں یہوں غلہ وغیرہ وغیرہ وہاں پھینکنے کا انتظام کرتے تھے تاکہ پرندے وہ اس کو کھائیں اور پرندے بھوک سے بچ سکیں تو یہ ٹریڈیشن آج بھی ترکستان میں موجود ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ اسے بھی آپ دیکھتے ہیں قویت میں بھی کہے جگہ ہم دیکھتے ہیں بہرین میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پرندوں کو دانا پھینکتے ہیں اور بارک میں جاتے ہیں تو بلی کے لیے پانی رکھنے والے خانہ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ لحاظ رکھتے ہیں تو ماہولیات کا لحاظ رکھتے ہیں پرندوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو یہ تمام حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات ہیں جس کا لحاظ رکھا جا رہا ہے یہ ایک مرتبہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے آرمی پلٹ رہی تھی تو کسی نے ایک گھونسلے سے پرندے کے بچوں کو لے لیا تو وہ پرندہ آواز کرنے لگی تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بیٹالین کو سٹاپ کر دیا رکا دیا پورے آرمی کو اور کہا کہ اس پرندے کے بچے کو کس نے لیا اور انہوں نے پھر کہا رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھونسلے میں بچوں کے پرندوں کے چوزوں کو رکھ دیں تو اس طرح سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پرندے کی آواز آئی تو اس کے لئے فکر بند ہوئے آپ تو اس طرح سے آپ نے رحمت اللی العالمین ہونے کا ثبوت دیا تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ ٹریڈیشن آج بھی گئے جگہ مسلم علاقے میں آپ کو نظر آتے ہیں تو اسی طرح سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی حدیث میں ہے کہ یعنی اگر کوئی انسان بیج ہوئے یا پودا لگائے اور اس سے جو ہے پرندے کھائیں یا جانور کھائیں یا انسان کھائیں انسان پائدہ اٹھائیں تو وہ اس کے حق میں صدقہ قرار دیا جاتا ہے تو آپ ذرا دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پودا لگائیں اور انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے جانوروں کے لیے فائدہ پہنچائیں اور اسی طرح سے پرندوں کے لیے فائدہ پہنچائیں گلف میں عام طور پر لوگ ہمیشہ انویسمنٹ کی فکر کرتے ہیں کہ انویسمنٹ کہا کریں تو اس میں سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ بلڈنگوں میں انویسٹ کرتے ہیں کوئی بلائٹ خریبتا ہے کوئی دکانیں خریبتا ہے کمرشل پلوٹس خریبتا ہے وغیرہ وغیرہ ہمیں یہ بھی دیکھیں کہ کاشتھاری میں یا فارمز میں یا ایگریکلچر میں اس میں بھی انویسٹ کریں کیونکہ اس میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے اگر اس سے جانور فائدہ کھائیں پرندہ کھائیں یا ماہولیات کو اس سے فائدہ پہنچیں ماہولیات کو جب آپ فارمز جو ہے ویجیٹیشنز کرتے ہیں اور وہاں جو ہے پودہ لگاتے ہیں تو اس سے ماہولیات کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں کی ہوا پاک تو صاف ہوتی ہے تو ہمیں اس سلسلے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے وہ اسے بھی کرونا کے بعد لوگ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایگریکلچر انویسٹمنٹ is a best انویسٹمنٹ اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو یہ لوگ سوچنا بھی شروع کر دیئے ہیں اور یہ ہمارے لیے نیکی کا کام ہے کیونکہ اگر آپ درخت لگائیں آپ کے درخت آپ کے ہوں اور اس کی آپ دیکھ ریک آپ کر رہے ہوں اور کوئی جو ہے پلانٹیشن آپ کا ہو تو اس سے ماہولیات کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو یہ آپ کے تعلیل اس سے آپ کے لئے صدقہ قرار دیا جائے گا آپ کی زندگی میں بھی آپ کی زندگی کے بعد کیونکہ یہ صدقہ جا رہی ہے اس لیے اس سلسلے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بیری کے درخت کو کٹے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس طرح سے جہنم میں جھنم دیا جائے گا کہ پہلے اور اس کے بعد اس کے جسم کو جہنم میں جھنم دیا جائے گا آپ نے فرمایا جو بیری کے درخت کو کٹتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ ذرا اندلہ کریں کہ بیری کے درخت کے طالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کیوں فرمایا اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں کے ریگستانوں میں بیری کا درخت موجود ہوتا ہے اور ریگستان میں بھی بیری کا درخت ہوتا ہے اور عام دوسرے درخت نہیں ہوتے مثلاً آپ کو خجور کا بھی درخت ہو تو اس کے لیے پانی چاہیے بہت زیادہ پانی چاہیے اور مثلاً مائیت قویت میں دیکھتا ہوں کہ خجور کے درخت درخت ہے اس کے لیے سپرنگلنگ سسٹم کا انتظام کیا گیا ہے تب کہیں جا کر وہاں جو ہے لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ درخت ابھی ہرہ بھرہ ہے ورنہ اگر کوئی پانی دینے والا نہیں تو وہاں آپ خجور کی درخت نہیں پاسکتے لیکن بیری کا درخت ایسا ہے کہ بہت کم کم پانی اصال میں ایک مرتبہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس پانی سے اس کی پیداوار ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی سے وہ پھل لاتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس درخت سے پرندے پائدہ اٹھاتے ہیں جانور پائدہ اٹھاتے ہیں انسان پائدہ اٹھاتے ہیں انسان جا کے اس کے چھاؤں میں جو ہے بیٹھتے ہیں اس زمانے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیری کے درخت کے نیچے گاڑی رکواتے ہیں جا کے پارک کرتے ہیں تو آج کئے انتظامات ہیں لیکن اس زمانے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھاؤں کا انتظام نہیں تھا وہاں بلڈنگیں نہیں ہوا کرتی تھی درختوں درختوں کی بڑی اہمیت تھی اور لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے پرندے درختوں میں اپنا گھنسلا بناتے تھے اپنے وہاں پرندے رہتے تھے اور جانور بھی جو ہے درختوں کی سائے میں رہتے تھے تو اس کی بڑی اہمیت تھی تو آپ نے فرمایا جو بیری کے درخت کو کٹے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور بری طرح سے ڈال دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ تمام چیزیں ماحولیت کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہمیں اس سے کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے زندگی کے آخری ایام سے آپ گزر رہے ہیں یا قیامت برپا ہونے والی ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب تو قیامت برپا ہونے والی ہے تب بھی اگر آپ کے پہات میں ایک پودہ ہو تو اس پودے کو پہ رہیں اور اس پودے کو لگائیں تو آپ ذرا دیکھئے کہ یہ اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو ماحولیت کیلئے آپ کا جو کنسن ہے وہ لائف لانگ کنسن ہونا چاہیے ایک دن کا کنسن نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں اس کی فکر کر رہے ہیں اور زندگی پر متحرک رہیں یہ بھی اس میں پیغام ہے عام طور پر لوگ ذرا جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں پچاس آٹھ کا ہو جاتا ہے آدمی تو سوچنے شروع کر دیتا ہے کہ میں تو ابھی بڑا ہو گیا ہوں تو یہ اصل میں جو ہے مسلمانوں کو اور خاص طور سے جو ایک مقصد کے خاطر زندگی گزارتیں ہیں ان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ I am not tired I will not retire جب تک میں تھکا نہیں ہوں اور مجھے تھکنا بھی نہیں چاہیے میں ریٹائرمنٹ میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے سامنے مقصد ہے مجھے کام بہت کرنا ہے تو یہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے تک بھی آنے والوں کی فکر کریں آئندہ نسلوں کی فکر کریں انسانیت کی فکر کریں اور آپ کو معلوم ہوں کہ ابھی شاید قیامت برپا ہونے والی ہے تب بھی پودا لگائیں اس کے سال اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز کی طرح سے ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا آپ کا موت کل ہی واقع ہوانے والی ہے جو ہے اس دنیا کے لئے اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ آپ ہمیشہ یہاں زندگی گزارنے والے ہیں اور آخرت کی تیاری اتنے اس حد تک کرو کہ گویا کل ہی آپ کی موت واقع ہونے والی ہے اعملو لی دنیاکا کانکا تعیش عبدا اعملو لی آخرتکا کانکا تموت غدا دنیا کے لئے اس طرح سے کام کرو گویا دنیا میں آپ ہمیشہ رہیں گے اور اسی وقت آپ کے اندر ایک اور ایکسٹریم قیفیت بھی آپ کے اندر ہو وہ یہ ہے کہ آپ آخرت کے طالب سے سوچیں کہ گویا کل ہی میری موت واقع ہونے والی ہے تو اس لئے مجھے آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے تو اس طرح سے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہولیات کی فکر کی اب میں آپ کے سامنے چواقعہ باین کرنا چاہ رہا ہوں جو ہندوستان کے رتن ٹاٹا ان کے ساتھ پیش آئے تھا جرمنی میں جس کو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ جرمنی گئے ہوئے تھے اپنے پورے بزنس کے ٹیم کے ساتھ ہمبرگ گئے ہوئے تھے تو ہمبرگ میں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک ریسٹورنٹ میں گئے ریسٹورنٹ میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مختصر کھانا کھا رہے ہیں تمام لوگ تو ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے بڑی بھوک لگ رہی تھی ان کو انہوں نے سب آرڈر کیا جتنے لوگ آئے تھے سب کے لیے آرڈر کیا اور کچھ جو ہے گپ شپ لگایا انہوں نے کچھ ڈسکشن وغیرہ کی اور اس کے بعد جب وہ ختم کر کے جا رہے تھے تو جتنا کھانا انہوں نے آرڈر کیا تھا اس کا ون تھرڈ ایک تہائی سستہ اسی ٹیبل میں بچا ہوا تھا تو یہ جرمن خاتون جو خریب کے ٹیبل میں کھانا کھا رہی تھی اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو آر جی ڈی ٹاٹا کے ساتھ ایک صاحب تھے ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ whatever is there we have paid money for it جو جتنا بھی ہم کھائے ہیں اور جتنا بھی چھوڑے ہیں سب کے لئے ہم نے پیس زیادہ کر بھی ہے تم کیوں فکر کرتے ہیں اس کی خاتون کو بھی غصہ آیا اور اس نے پولیس کو خون کیا اور پولیس کا آفیز ہے آیا اور اس نے 50 یورو کا چلنگ کٹھا اور اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا اس کو میں نے یہاں درش کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس نے کہا کہ order what you can consume جو تم کھا سکتے ہوں اتنا ہی order کرو money is yours but resources belong to the society پیسہ تمہارا ہو سکتا ہے لیکن وسائل اس معاشرے کا ہے there are many others in this world who are facing shortage of resources اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وسائل کے کمی سے دوچار ہیں تو you have no reasons to waste resources کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں کے وسائل کو waste نہیں کرنا ہے اس کا ضیا نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھئے کہ مغرب کے لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں مغرب میں آج بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے مغرب کے پورے تمام ملکوں میں مثلاً امریکہ میں جسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ جائیں ایک عام روایت ہے وہاں کی آپ ریسٹورنٹ میں جائیں تو آپ سائیڈ میں کنٹینر پائیں گے وہاں پر یہاں کی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ٹیک اوئے بنا دو لوگ وہاں پر کم ہیں تمام کام کرنے والے بہت سارے کاموں کو آپ ہی کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھئے کہ تقریباً ہر آرڈر کرنے والا بالاخر وہ سائیڈ میں ٹیبل کے سائیڈ میں جو کنٹینر ہے اس میں بچا ہوا کھانا ڈالتا ہے اور خود لے جاتا ہے اپنے گھروں میں اور اس کو آئیب نہیں سمجھتے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں یہاں سے بھی یہاں کے عرب باشندے بھی جاتے ہیں تو وہاں وہاں کا چونکہ کلچر ہے تو کھانے کے بعد جو کھانا بچا ہوا ہے وہ سائیڈ میں رکھے ہوئے پلاسٹک کنٹینر میں ڈال کے خود اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس ملکوں میں مغربی ملکوں میں وہاں کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں سے یہ خوب یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر وہ عمل درامت ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہیں جبکہ زیا نہ کریں ویسٹ نہ کریں اسراف نہ کریں یہ تعلیمات بارہا قرآن و حدیث میں اور رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنز و زنت میں ہمیں ملتی رہتی ہیں لیکن ہم اس کی تبا نہیں کرتے اور اسی طرح سے قرآن مجید میں فرمایا گیا کھاؤ پھلوں کو جب آپ پھل کٹنے کا وقت ہو یا جو ہے آپ کے پھل جو ہے آئے یا جو ہے فصل کٹنے کا وقت ہو یا فصل ہوگے ایسے وقت پہ آپ اپنے پھلوں کو کھائیں یعنی اس کے ذریعے سے یا ایک بات یہ فرمایا گیا کہ ریجنل اور سیزنل فروٹس کھائیں آج جو ہے جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بہت ہیلتھی ہیبٹ یہ ہے کہ ریجنل اور سیزنل فروٹ کھائیں مثلا ہم لوگ چونکہ گلت میں رہتے ہیں تو اس کا زیادہ موقع نہیں ہے لیکن جو لوگ مثلا انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا میں کبھی عام کا سیزن ہے تو اس وقت عام کھائیں اور آپ کے علاقے کا عام کھائیں نارنگی کا سیزن ہے تو نارنگی کھائیں اور آپ کے علاقے کا نارنگی کھائیں تو یہ بہت ضروری ہے تو یہاں فرمایا گیا کہ اور آپ اپنا پھل کھائیں جب آپ پھل کھٹنے کا وقت ہو یا پھل پک جائیں اور پھر فرمایا اور لوگوں کے حقوق ادا کریں پھل کھٹنے کے وقت تو یہاں آپ خود بھی کھائیں اور ریجنل اور سیزنل فروٹ کھائیں اپنے خود کے فروٹ اپنے سیزن میں آپ کھائیں اور دوسروں کو بھی دیں کیونکہ آپ کو عشر ادا کرنا ہے آپ کو صدقہ دینا ہے تو دوسروں کا حق بھی ادا کریں لِلَا تُصْرِفُ اصراف نہ کریں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اصراف کرنے والوں کو ضیا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بہت بڑی بات ہے یہ یعنی اللہ کی ناپسندگی سے مراد کیا ہے ہم اللہ کی ناراضگی اگر چاہتے ہیں تب کہیں جا کر اصراف کر رکھیں معمولی بات نہیں ہے تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ خود کھائیں ضرور کھائیں اور دوسروں کو بھی دیں ان کو حقوق ادا کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی اصراف نہ ہو اور اگر اصراف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی نا فرمانی اللہ کی اگر نا فرمانی آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی خہر کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہے تو یہ فرمایا گیا اور آپ ذرا اندازہ کریں ہمارے اپنے معاشرے میں گلت میں جہاں ہم رہتے ہیں کتنا ویسٹ کرتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ باسمتی چاول میں آج سے پچیس سال پہلے جب کوئت آیا تھا تقریبا پچیس سال ہو گئے کوئت میں میرے تو پچیس سال پہلے کوئت آیا تھا تو باسمتی رائس بہت کم کھاتے تھے انڈیا شادیوں میں یا خاص موقع میں کھاتے تھے بڑا بڑا تعجب لگا مجھے کہ یہاں تو تین وقت بھی لوگ باسمتی کھاتے ہیں اور دو سا ایڈلی کے لیے بھی باسمتی استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ باسمتی استعمال کرتے ہیں اور باسمتی کی پیداوار کہاں ہے صرف تین ملکوں میں ایک انڈیا ایک ریجن ہے پاکستان اسی ریجن میں پاکستان کا وہ حصہ اور انڈیا کا اور نیپال کے کچھ علاقے ہیں یہی پر باسمتی کی پیداوار ہے اس تین علاقے میں لیکن پورے دنیا میں کھاتے ہیں اور خاص طور سے گلف کنٹریز میں اور گلف میں دیکھئے کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یو اے ای میں بہت زیادہ آئے آپ ذرا دیکھ لیں اور سعودی عربیہ میں بھی بہت زیادہ ہے بہرین چونکہ بہت ہی چھوٹا ملک ہے تو شاید بہرین کو یہاں آدھر کنٹریز میں ڈال دیا گیا ہو یا پھر سعودیہ کے ساتھ ملا دیا ہے کوئیت بھی بہت چھوٹا ملک ہے کہ کھانے کا تناسب کتنا ہے کوئیت میں بہت زیادہ جو ہے باسمتی استعمال کیا جاتا ہے اور تقریباً آٹھ فیصد دنیا کے کھانے والوں میں باسمتی استعمال کرنے والوں میں کوئیت کے لوگ ہیں اور یوکے میں بھی بہت بڑی تعداد ہے اور یوکے کی تعداد شاید اس لیے ہے کہ یوکے میں بھی حالت یہ ہے کہ عرب حضرات زیادہ ہیں مثلاً لوگ کہتے ہیں کہ آدھا یوکے آدھا لندن وہ قطر کے لوگوں کا ہیں اور عرب کے لوگ کے کافی انویسمنٹس ہیں اور عرب حضرات کافی بڑی تعداد میں وہاں پر آج بھی پائے جاتے ہیں وہاں جو جو ہے سپر مارکٹس وغیرہ ہیں ہیرارڈس ہیں مثلاً ہیرارڈس میں جائیں گے تو سب عرب حضرات نظر آتے ہیں اور عرب حضرات ہی ان جو ہے کوسکلی چیزوں کو خریدتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھئے کہ زیا ہے اور یو ایس اے امریکہ اتنا بڑا ملک ہے لیکن کھانے والے باسمتی کھانے والے تین پرسنٹ ہیں پورے مسلمان مالک ہیں دیکھئے کہ سعودی عربیہ ایک قویت ہے اور یو ایس اے میں بھی خاص طور سے کھانے والے مسلمانی ہوں گے اور یو ایس اے میں بھی یہ تین پرسنٹ میں بھی ہماری مسلمانوں کی تناسب کا اضافہ زیادہ ہوگا اصل میں اور ایراک کے لوگ ہیں ایران کے لوگ ہیں جبکہ جو ہے پائداوار صرف تینی ملکوں میں ہوتا ہے اور کھانے والے اس ملکوں میں ہیں کھانے سے زیادہ ویسٹ کرنے والے بھی اسی ملکوں میں مثلاً سعودی عربیہ کے دلوں سے کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ امپورٹس 1.1 ملین ٹنس آف رائس آنیوالی 1.1 ملین ٹنس رائس پریدہ جاتا ہے جس کا کاسٹ 4 بلین ریالز ہے اور 4 بلین ریالز میں ہر سال 1.6 بلین ریالز ویسٹ ہوتا ہے بتا نہیں بہرین میں کیا صورت پہ آلے نہیں مالو یہاں تو ہم کوئیت میں دیکھتے ہیں کہ ڈسٹ بین میں ہر دن پھینکتے رہتے ہیں تو پھینکنے باسمتی یہاں صرف کھاتے ہیں لوگ امپورٹ کرتے ہیں یہاں پائداور اس کی نہیں ہے لیکن پھینکتے ہیں تو یہ ویسٹ کرنے کی عادت چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسراف کے خلاف اتنے سارے حکامات ہیں لیکن اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ویسٹیج کے تعلق سے اسراف کے تعلق سے یہاں تک کہا کہ انگلیوں میں آپ کھانے کے بعد انگلیوں میں جو کھانا بچتا ہے اس حد تک بھی ویسٹ نہ کرو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے انگلیوں کو چانٹیں آپ نے انگلیوں کو چانٹیں اس لیے کہ برکت والا دانہ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم بڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں میں جو آپ کا دانہ بچتا ہے اس کو بھی ویسٹ نہ کریں اس کو بھی اسراف نہ کریں اس حد تک آپ لہذا اکھیں اور فرمایا کہا سورہ قرآن مجید میں مسجدوں میں جاؤ تو پورے زینت کے ساتھ جاؤ یعنی اس کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ برہمنوں کی طرح آدھن انگل ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کے ذریعے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بی پریزنٹیبل ہمیں مسجدوں میں دن میں پانچ آرت واہ جانا ہے فجر میں اٹھ کے جانا ہے پھر ظہر میں جانا ہے پھر آرسر میں جانا ہے یعنی سارا دن آپ پریزنٹیبل رہیں مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ پریزنٹیبل ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے مسلمانوں کو چونکہ پانچ مرتبہ مسجد میں جانا ہے تو ہمیشہ پریزنٹیبل رہیں اور اچھا پہنیں اور صاف سترہ پہنیں تو اس میں آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اصراف ہے بلکہ فرمایا حضور زینتکم اندہ کلی مسجد مسجد میں جائیں تو اپنے پورے زینت کے ساتھ جائیں زینت سے مراد یہ نہیں کہ کاسمیٹک لگا کے جائیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے پورے کپڑے پہن کے جائیں اور پریزنٹیبل کپڑے پہن کے جائیں آپ کی پرسنالیٹی پریزنٹیبل ہو وہ کھلو وشربو اور کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ پوری زندگی کو بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے محاورہ کھاتے پیتے لوگ سے مراد کیا ہے ان کی پوری زندگی میں ماشاءاللہ وہ ایک حیثیت کو باخی رکھتے ہیں ان کو تمام ضرورتیں ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے لوگ فرمایا گیا کہ کھاؤ پیو سے مراد یہ ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق زندگی گزارو آپ حیثیت میں گھٹے کی ضرورت نہیں بلکہ حیثیت کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہیں آپ کو اگر کار رکھنے کی حیثیت ہے تو کار رکھو کار رکھنے کی حیثیت نہیں ہے تو نہیں رکھو اور اس طرح سے اپنے حیثیت کے مطابق زندگی گزارو لیکن وَلَا تُصْرِفُ کبھی اصراف نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اصراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کے جینے کا انداز کیا ہے یہ ہمیں بتایا گیا وقت چونکہ ہو رہا ہے ابھی دس منٹ باقی ہیں تو میں ذرا فاسٹ چلتا ہوں اور پانچ منٹ میں ختم کروں گا اور شاید کوشن اناسر کے لیے بھی وقت ہے تو انشاءاللہ پانچ دس منٹ کوشن اناسر کے لیے بھی رکھتے ہیں اور اس میں اصراف میں ایک اور چیز ہے تبذیر تبذیر سے مراد کیا ہے وَلَا تُبَذِّرَ تَبْذِيرًا خضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ کَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ خضول خرچی خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور شیطان تو اپنے رب کا کفر کرنے والا خضول خرچی ہے اس رف سے زیادہ ہے بہت زیادہ خرچ کرنا بے تانشہ خرچ کرنا پیسے اڑانا ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہیں کہا کہ ان کو واج خریدنے کی عادت ہے یعنی ایکسپینسی واجس اور کئے واج ان کے ہیں یعنی ہر واج ایک لاکھ روپیے سے زیادہ ہے انڈیا کے ایک لاکھ روپیے سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو سو واجس کے کلیکشن اگر ایک لاکھ بھی ایک واج کی ہے تو دو سو واج سے مراد تقریباً دو کرارٹ روپیے ہیں ان کے پاس واج میں لگے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ واج کہاں ہے آپ کا تمام کہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سوپ بینک میں ہے جیسے ضرورت ہے وہ اس لئے کیا آتا ہوں یعنی آپ دیکھئے کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ تو اسراف نہیں بلکہ تبزیر ہے فضول خرچی ہے اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو فائدہ نہیں ہے تو ایسے کر خرچ کرنے والے بھی بہت سارا مسلمان پائے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا لنڈن کے ہیروڈ سپر مارکٹ میں خریدنے والوں کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بہت بڑی تعداد عربوں کی ہے اور بے تہاشہ پائیس اڑاتے ہیں اور جہاں پرانس میں جاتے ہیں تو کئے مرسیڈیس کے فلیٹ لگا کے جاتے ہیں اور رالس رائز کا فلیٹ ہوتا ہے جو یہاں سے جانے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ سب جہاں تبزیر میں آتا ہے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ فضول کرچی کبھی نہ کریں اور آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تب بھی ویس نہ کریں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چشمے کے پاس بھی ٹھہرے ہوئے ہوں تب بھی پانی کو پانی کا زیادہ نہ کریں یعنی حضور کر رہے ہیں آپ چشمے میں جا کے پانی زیادہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر کتنا چشمہ بہرا ہوتا ہے لیکن تب بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ کا کریکٹر اس طرح کا ہو آپ کے ایٹیٹیڈ اس طرح کے ہو کہ جتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو آپ کے پاس جو بھی وسائل آپ کے پاس کیوں نہ ہو ویس نہ کریں بلکہ اس کا تحفظ کریں تو اس کے ذریعے سے اس بہترین حدیث کے ذریعے سے رسول نے ہمیشہ کے لیے یہ بتا دیا کہ پیسہ جتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اگر چشمے کے پاس بھی حضور کر رہے ہیں تب بھی پانی کا زیادہ نہ کریں یہ آپ نے فرمایا یہ ایک تصور آج کافی مشہور ہے آج کل وہ ہے منیمالیزم آپ منیمالیزم سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا اور کئے مغربی لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں منیمالیزم سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے منیمال چیزوں کو استعمال کریں ویسٹ کو ختم کریں یہ آپ کو کوالٹی میں بھی آتا ہے مثلا کیزن ایک کوالٹی ہے یا پھر سکھ سکھما ہے یا پھر لین کانسپٹ ہے یہ بزنس میں بھی آج کل استعمال ہو رہا ہے اور پروڈکٹس میں بھی استعمال ہے مثلا آپ دیکھئے کہ ٹی وی پہلے آج لین ٹی وی ہے پہلے کہ جو ٹی وی تھا اس کو لوگ ویسٹ سمجھتے ہیں تو اس میں جو ویسٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کو لین بنا دیا گیا منیمالیزم سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے منیمم ضرورت ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آپ کی سوچ بڑی ہو اور زندگی کے بڑے کام کے لیے آپ کوشش کریں مثلا گاندی نے بھی اس کو اختیار کیا مثلا آپ دیکھئے معمولی کپڑے پہنتے تھے گاندی لیکن مقصد سامنے اپنے سامنے بڑے مقاصد کو رکھتے تھے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اس کے یہ منیمالیزم کو اختیار کر رہے ہیں مارک زکربرگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹ ٹی شٹ اور جینس پینٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے ہو اور اسی طرح سے سٹیو جوب آپ دیکھئے کہ بلک ٹی شٹ اور جینس پینٹ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے بہت سارے مغربی لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ منیمالیزم سے مراد کیا ہے رسول کی احکامات میں پہلے سے موجود ہیں قناعت پسندی اور جو ہے اسراف سے بچنا تبزیر سے بچنا یہ تمام احکامات رسول اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں تو ہمیں زندگی میں جو ہے یہ بیلنس کو اختیار کرنے عدل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو اسراف نہیں کرتے ولم یبترو اور بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے بلکہ اور اپنا ہاتھ کھینچ بھی نہیں لیتے ولم یبترو سے مراد جو ہے بخل بھی نہیں کرتے وکانا بین ذالک قواما اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان وہ قائم رہتے ہیں یعنی ایک بیلنس ان لائف اعتدال پسندی یہ مومن کی شان ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اس طرح سے ہمیں ہمیشہ وسائل کے تعلق سے ہمیں تحفظ کرنے کی ضرورت ہے اس کی اور اسی طرح سے اس طرح سے بچنے کی ضرورت ہے آج کرونا کے سیزن میں ہم ہیں پورے دنیا نے دیکھا کہ وسائل کی کتنی اہمیت ہے اور کتنے لوگوں کا کتنا نقصان ہوا اور انسان کو جب بیماری آ جائے اور کتنے لوگ جو ہے اس کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے تو کم از کم احساس دلا کر یہ مرس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا کہ وسائل کی کتنی اہمیت ہے اس طرح سے کیسے بچنا چاہیے اور زندگی میں ہمیں بڑے مخاصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے اور جو ہے دکھاوا اور جو ہے اس طرح سے ریاکاری یہی زندگی کا مخصد نہیں ہے بلکہ بڑے مخاصد کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو باقی تمام چیزیں آپ کو ہیچ نظر آنے لگتی ہیں تو یہ اسلام کا پیغام بھی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے برینڈ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اپنا پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے یہاں سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے ملنے کے لئے جب آئیں گے جائیں گے ہم تو ہماری نامیہ بھی وہاں ہو سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ کلی ہوئی بہتا پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی اور اسلام کو بہتا فرمائیں وہ آخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین ایک سوال آیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں مثالیں ملتی تھیں کہ آپ لائٹ جلانے میں بھی گریس کرتے تھے اس دور میں لائٹ جلانا پڑتا تھا جہے چراغ جلانا پڑتا تھا تو اس سے بھی گریس کرتے تھے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ آفیس سٹیشنری آفیس میں آپ دیکھئے کہ ای میل پرنٹ کرتے ہوئے بھی میسیج نیچے ہوتا ہے کہ سیو دہ ٹری اور پیپر لیس آفیس بنانے کی کوشش کریں تو یہ سٹیشنری وغیرہ کو بچانا یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ماہولیات کو بچانا بھی ہے اور چونکہ وہ آفیس کا ہے اس لیے ہمارا اپنا نہیں ہے کار بھی ہے ٹیلی فون بھی ہے مختلف چیزیں ہیں یہ تمام چیزوں میں احتیاط کو مددنا رکھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کو ایک مقصد کے خاطر دیا گیا آپ یہ نہ سمجھیں آپ دیکھیں کہ عام طور پر بہت سارے لوگ کرتے ہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور دوسرے جگہ سے جواب آتی ہے کہ کیا میں آپ کو کروں آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہ تو کمپنی کا ٹیلی فون ہے یعنی اگر کمپنی کا کٹتا ہے تو کٹنا دیں کٹنے دیں میرا اپنا ہے تو پھر میں ذرا آئے پک کرلوں گا یہ یقیناً صحیح نہیں ہے یہ جو ہے انصاف کا تقاضی نہیں ہے اور اسلامی پرسپیکٹیو سے تو یہ غلط بات ہے تو ہر چیز میں خاص طور سے ہم کسی دوسرے کی امانت کو استعمال کر رہے ہیں کمپنی کی امانت کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط بے حد ضروری ہے اور ایک سوال ہے what does اسلام say about taking care of the environment تو میں نے environment کے تعلق سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا گیا حضور نے عملی طور پر جو کام کیا کئے احکامات کئے حدیث میں نے بتائیں ہیں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم ماحولیات کی فکر کریں ہم خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے دینی ذمہ داری بھی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے تیسرا سوال ہے how to adopt to a minimalist life when some of our basic necessities are considered as luxury by most of around us ہاں جی ہاں یہاں کیا ہے اصل میں ہمارے پاس جو ہے یہ luxuries کو ہم ضروریات زندگی سمجھ بیٹے ہیں بہت ساری چیزیں luxuries تو اگر مغرب کے لوگ مارک زکربرگ یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں جو ہے منیمالیزم کو اختیار کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں آپ جو ہے کیرلا میں جماعت کے ایک عمیر الہا تھے کیسی عبداللہ ملوی کبھی میری ملاحظت ہوتی تھی بڑے عمیر آدمی تھے وہ اور بہت بڑے عالم دین تھے لیکن کیرلا میں چونکہ سفید جو ہے ایک شرٹ سفید لنگی پہنتے ہیں تو اسی لنگی اور شرٹ ان کا سوٹکیس بھی ہوتا ہے تھا دو شرٹ وہ سفید دو لنگی سفید اس کو لے کے ماشاءاللہ صاف صدرہ ہوتا تھا اور جب پہنتے تھے تو ان کی شخصیت میں بھی بہت ہی وہ شخصیت بھی وزندار شخصیت نظر آتی تھی وہ لے کر کہیں بھی جاتے تھے کہیں بھی سفر کرتے تھے چاہے نیشنل سفر ہو چاہے انٹرنیشنل سفر ہو وہی لباس لیکن لوگ ان کو وہ چاہتے تھے اور ان کی شخصیت میں بھی ایک پرکشش ان کی شخصیت تھی تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے جو ہے غیر مسلموں نے اس طرح کی مثالیں قائم کیے گاندی نے یہ مثال قائم کیے مثلاً گاندی ایک مرتبہ ویسٹ میں گئے تو داخل ہوئے تو جا کے پیچھے والے کرسیوں میں بیٹھ گئے تو لوگوں نے پیچھانا گاندی ہیں تو انہوں نے کہا کہ گاندی جی آپ سامنے آ جائیں لوگوں نے شاید وہ دروازے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو نہیں پیچھانا تو گاندی نے کہا کہ جہاں بھی میں بیٹھوں میں گاندی رہوں گا تو اسی طرح سے اگر وہ کہہ سکتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں جو بھی پہنوں جس طرح کی زندگی بھی بھی بھرہ رہا ہوں بہرحال میری پہچان وہ نہیں ہے میرے کپڑوں سے نہیں ہے حضرت عمر فاتح کی شکل میں داخل ہوئے فلسطین میں تو ان کے کرتوں میں پائیود لگے ہوئے تھے آپ درہ دیکھیں لیکن آج تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پورے حکمرانی آت کرتے ہیں اندوستان کے حکمران بھی آت کرتے ہیں جو ہے خلیفہ عمر جیسی جو ہے ہم حکومت بنانا چاہیں گے تو آپ دیکھئے کہ دنیا بھر کے لوگ آج بھی حکمران ان کے حکمران بھی آت کرتے ہیں لیکن انہوں نے منیمالیزم کے ساتھ زندے گزارا تھا تو اس کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی ہماری ضرورت ہے اتنا اتنے جزوں کے استعمال کریں اور مانٹریل چیزوں کو ہی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری پہچان ہے اور اس کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے کچھ حاصل کر سکیں گے یہ ایسا کبھی نہیں ہے کبھی نہ ہوا ہے بلکہ آپ عالی مخاصد کو سامنے رکھیں اور بہرحال آپ بخل بھی نہ کریں جس طرح سے اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو بخل نہ کرو بلکہ اپنے حیثیت کی مطابق زندے گزارو اور تبذیر ہمیشہ کبھی نہ کرو حضور خرچی یہ کبھی نہ ہونا چاہیے نہ شادی بیعہ کے لیے نہ رسومات کے لیے نہ بڑی بڑی لیکجوری برینڈز کے گاڑیوں کو خریدنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو کرنا بلکل غیر اسلامی ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور جو یہ کام کرتے رہیں گے وہ بڑے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے آپ دیکھیں درہ دیکھئے کہ آج مغربی دنیا ہم سے آگے کیوں ہے مغربی دنیا میں آج بھی منیمالیزم کو پریکٹس کرنے والے بہت زیادہ جبکہ عرب کی دنیا آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ آئی آرش اور سب سے زیادہ کنزیمر سسوائٹی یہاں پائی جاتی ہے تو اس لیے ہم پیچھے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا سوچ کی بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کوئی سوالات ہو یہاں جو سوالات آئے ہیں تقریباً پورے سوالات ہو گئے دیس سر اب اتنی سوالات ہے اور الحمدللہ ہمارا دائم بھی بلکل ختم ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ سر جزاک اللہ خیر بہت ہی شاندار بہت ہی جامعہ ماشاءاللہ کم وقت میں آپ نے بہت اچھی بات بتائی آپ کا بہت شکریہ سر اور ہمارے تمام ویورز جو ہمیں لگتار جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ان کا بھی بہت شکریہ آپ تمام صدر رخواست ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے آپ کے تمام جاننے والوں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیے انہیں بھی اس کو سبسکر کرنے کے لیے اور لائک کرنے کے لیے بتائیے بہت شکریہ جناب شرفتین صوفی صاحب اور ہمارے تمام ویورز مزاق اللہ خیر خلاپ اللہ خیر لیورز مermیอะไร